موسیقی آج کا موضوع فیض قلندر اس کے اثرات ہماری زندگیوں پر اور ہمارا عمل فیض قلندر جو میرا پرسپشن مجھے سمجھائی اور بابا جی نے ہمیں جس طریقے سے سب کچھ کھول کر واضح کر کے بیان کیا سور رحمان کا پیغام فیض قلندر ہمارے لئے رحمت ہے اس رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی نعمت میں سمجھتی ہوں کہ بابا جی کا ہمیں مل جانا اور پھر ہماری مستقل رہنمائی اور ان کی بے لوس محبت ہم سب کے ساتھ یہ اس فیض کی نعمت ہے اور کرم اس فیض کی بدولت جو کرم ہے وہ یہ ہے کہ اس تعلق کا تسلسل سو کہانی ہے نعمت کی رحمت کی اور کرم کی اور آغاز بھی یہی ہے اس کا شروع بھی یہی ہے اور اس کی انتہا بھی یہی پیغام کے حوالے سے چونکہ یہ پیغام رحمت ہے اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں خلوص نیت کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں تو دنیا کی ہر نعمت ہر طرح کا کرم ہر رحمت میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے مگر شرط شرط صرف خلوص نیت ہے اور اگر میں اپنی زندگی پہ اس کے اثرات کی بات کروں اس کے حوالے سے تو پیغام جب ملا تو ادراک یہ ہوا کہ یہ تو صرف جسمانی بیماریوں کے لیے پیغام جو ہے پیغام رحمت محض جسمانی بیماریوں کا یا ذہنی بیماریوں کا علاج نہیں ہے بلکہ it is a complete code of life code of conduct اور جس کے اندر نہ ہمارا کوئی زور ہے نہ کوئی زبردستی ہے نہ کوئی ہمارا کسی بھی قسم کا عمل دخل ہے یہ تو سب خود بخود ہو رہا ہے اگر ہماری طرف سے کوئی چیز required ہے کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ صرف اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کی ہے جب اس کے اثرات کا جائزہ میں اپنی زندگی کے حوالے سے لیتی ہوں تو مجھے ہر چیز ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فرمودات قلندر کے ساتھ اس کا ایک جو ہے سلسلہ اس کا ایک تعلق نظر آتا ہے فرمودات قلندر جو کہ ہمیں بابا جی نے ہم تک پہنچائے اور ہماری رہنمائی فرمائی جس میں سے ایک بات جس کا میں بہت اثر محسوس کرتی ہوں اور میں ہرگز اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتی کہ ہنڈر پرسنٹ میں اس کو اپنا چکی ہوں لیکن جب جب میں نے ان کی خوبصورتی کو محسوس کیا تو مجھے لگا کہ ہر چیز بدل گئی بابا جی نے قلندر پاک نے فرمایا اور بابا جی نے ہمیں ہم تک یہ بات پہنچائی کہ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ کوئی تم سے چھین نہیں سکتا اور جو تمہارے نصیب میں نہیں ہے وہ تمہیں بابا بھی نہیں دلا سکتا جب میں دیکھتی ہوں اس کو اپنی زندگی کے لحاظ سے تو مجھے اس چیز کا حساس ہوتا ہے کہ جو نصیب میں تھا وہ بہت خوبصورت ہو کے سامنے آیا جو نصیب میں نہیں تھا اس کے اوپر سبر آ گیا اس کے لئے تل بھی ختم ہو گئی خواہش ہی ختم ہو گئی اور ہر وہ چیز جس کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا اللہ تعالی نے اس رحمت کے باعث اس کو نصیب بنا دیا اس کے بعد دوسری بات کہ life is basically how we perceive it جو کچھ ہے وہ ہمارے اندر ہے جب میں نے اس چیز کو اپنے اوپر implement کیا تو پتہ یہ چلا کہ کوئی شخص برا نہیں کسی کا کردار برا نہیں کسی کا عمل برا نہیں کسی کی سوچ بری نہیں جو برائی ہے وہ مجھے صرف اپنے اندر محسوس ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ندامت شرمندگی کا احساس تھا وہ ہر دوسرے احساس پہ غالب تھا جب یہ ہوا تو اللہ تعالی کی مخلوق مخلوق خدا سے محبت کا صحیح لطف محسوس ہوا اپنے آپ کو مخلوق کی محبت میں اتنا قریب سے دیکھا کہ پتہ چلا کہ اس فرمان کا مقصد کیا ہے کہ جو کچھ ہے اپنے اندر ہی ہے ساری negativity ہمارے اندر ہے ساری یہ مطلب ہر طرح کی negativity کو absorb بھی کر سکتے ہیں اور negativity کو ختم بھی کر سکتے ہیں جس طرح کہ mom ہمیشہ کاکیوں کو سمجھاتی ہیں کہ گھر کی کاکی ہے وہ گھر کو جہنم بھی بناتی ہے اور وہی گھر کو جنت بناتی ہے تو میں اس کی implementation دیکھتی ہوں فرمودات قلندر کے حوالے سے کہ واقعی میں سب کچھ ہمارے اپنے اندر ہے اور جب یہ کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ اپنے اور اپنے ہو گئے پرائے اپنے ہو گئے اور تمام عاملات کو اپنے حق میں ہوتا ہوا محسوس کیا آخر میں میں صرف یہ گزارش کروں گی کہ کرم اور رحمت کی یہ کہانی تو ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے لیکن اب ہمارا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو اس کی پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ ہم اس کو آگے پھیلائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بیماری الجن مسیبت بدبختی یا نہوست کا علاج نہیں یاد رکھیے قرآن پاک مکمل شفاہ ہے تمام وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی بیماری ذہنی الجن نفسیاتی کر روحانی الجنوں کا شکار ہوں وہ سورے الرحمن سنیں سورے الرحمن سننے کا طریقہ کاری عبدالباسط عبدالسمت کی آواز میں سورے الرحمن بغیر ترجمے کے ویب سائٹ www.alrehmarn.com سے ڈاؤنلوڈ کر لیں یا ایپ the ultimate remedy انسٹال کر لیں اب آنکھیں بند کر لیں اور بارگاہ الہی میں پیش ہو کر توجہ اور یکسوئی سے سنیں سورے الرحمن ختم ہونے کے بعد آنکھیں کھول لیں اور آدھا گلاس پانی لیں آنکھیں دوبارہ بند کر لیں اور ڈوب کا دل میں تین بار اللہ 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 کہیں اور پھر یہ پانی تین سانسوں میں پی لیں یاد رکھیے شفا من جانب اللہ ہے آپ اس طریقے سے یہ تلاوت متواتر سات روز تک دن میں تین بار سنیں جبکہ عام تندرس لوگ دن میں ایک مرتبہ ضرور سنیں اور رحمتِ خداوندی سے مستفید ہوں یہ تحقیق مخدوم سید صفدر علی بخاری المعروف کاکیم علی سرکار کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی ہے جن کی جذبی یکسوئی نے عشق حقیقی کے نور سے دم توڑتی اور سسکتی انسانیت کے قلوب کو منور کر دیا کلندر پاک رحمت اللہ علیہ پہ ہر دم لاکھوں سلام Who says that there is no cure to a physical disease, worldly complications and other affliction, misfortune or evilness? Please remember The Holy Quran is a complete remedy And source of blessings Although suffering from any physical illness Spiritual disturbances Or mental psychological disorder Should listen Surah Al-Rahman A recitation by Kari Abdul Basit Without translation How to listen Please download recitation By Kari Abdul Basit Without translation From www.alrahman.com Or install the app The Ultimate Remedy Now close your eyes Feel yourself in front of Allah Almighty Then listen to it With greater concentration And closed eyes When the recitation is finished Open your eyes And take half glass of water Close your eyes again And say Allah Three times in your heart Then drink the water With closed eyes in three sips Remember Shifa Cure is from the Almighty Allah Shifa Min janab-i Allah hai Listen to it three times a day Morning, afternoon, evening For seven consecutive days While healthy people Should listen Only once a day This research has been attributed To Hazrat Makhdum Sayyid Safdar Ali Bukhari Famously called as Kaakiam Ali Sarkar Kalender Paak Rahmatullahi Alayh Whose eliminating mystical focus And concern Enlightens the languid hearts Of suffering And pain-stricken humanity Peace and blessings Be upon Kalender Paak Rahmatullahi Alayh From Varis-e Kalender Terence As Hier Comes交代 Fore Th командy Th 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 Thul muting gonna 36 pleinesاضas